تو دوستو یہاں پر چائنہ کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور یہاں پر خبر نکل کر آ رہی ہے کہ چائنہ کی ایک اور نیوکلئر اٹیک سنمرین ہاتھ سے کا سکار ہو چکی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں موجود جتنے بھی کرو میمار سے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور اس سے دوستو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ آخرے کار چائنہ کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں وہ کتنے زیادہ ووکس ہیں اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سکم سمیہ کے اندر چائنہ کی یہ دوسری پنڈو بھی ہے جو کہ اتنے بڑے حادثے کا سکار ہوئی ہے لیکن دوستو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھارت کے لیے یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب بھی آپ چائنیز نیوی کو دیکھیں گے تو چائنیز نیوی کا جو سائز ہے وہ بھارت کی نیوی سے کافی زیادہ بڑا ہے اور ایسے میں جہاں پر ایک طرف چائنہ کی سمبرین حادثے کا سکار ہو رہی ہیں وہیں بھارت کی سمبرین لگاتار بینا رکھے سمدر کے اندر رچھا کر رہی ہیں دوستو اس میں کوئی سک نہیں کہ چائنہ کی نیوی دنیا کے نیویل ویسیز کی معاملے میں دنیا کی نمبر ون نور سینہ بن چکی ہے لیکن یہاں پر یہ بات جھان دینے والی ہے کہ چائنہ کی نیوی یہاں پر کونٹیٹی کے نمبرز میں بہت زیادہ بڑی ہے لیکن اگر کوالٹی کی یہاں پر بات کی جائے تو چائنہ کی نیوی کے پاس کوالٹی نہیں ہے اور یہ بھارت کے لیے کافی اچھی خبر ہے تو دوستو آخر ایک کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں کہ آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہی ہے ساتھی اگر ہمارے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کا لیجئے تاکہ ہماری نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل پائے تو دوستو کچھ سمائے پہلے چائنہ کی ایک سممرین تھی جسے منگ کلاس سممرین کہا جاتا تھا ویسے تو یہ ڈیچل الیکٹرک سممرین تھی لیکن یہ ایک ایک ایکسرسائز کے دوران گائف ہو گئی تھی اور تب یہاں پر بتایا گیا تھا کہ اس پر جو اوکسیجن جنریشن کا سسٹم لگا ہوا تھا وہ فیل کر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سارے کرو مائمبرز کی یہاں پر جان چلی گئی تھی اور بعد میں سممرین کا پتہ مچھواروں کے دوارہ لگا تھا اور اس کے بعد میں مچھواروں کے دوارہ سممرین کی لوکیشن کو نوسانہ کو یہاں پر سوجت کیا گیا تھا لیکن دوستو اب آپ کو بتا دا ہے کہ اسی طرح کی ایک اور گھٹنا چائنہ کے ساتھ گھٹ چکی ہے اور اس بار جو گھٹنا ہوئی ہے وہ ایس ایس این کے ساتھ ہوئی ہے اب اس کو لے کر چائنہ نے یہاں پر کافی زیادہ لیپا پوتی کرنے کی کوسس کی کافی چھپانے کی کوسس کی لیکن اتنی بڑی گھٹنا کو چھپائے نہیں چھپائے جا سکتا اور اب دوستو برٹین کی طرف سے ایک ریپورٹ یہاں پر جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چائنہ کی ایس ایس این جو ہاتھ سے کاسکار ہوئی تھی اس میں پچپن کرو مائمبرز اپنی چان سے ہاتھ دو چکے ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو مہینے پہلے اکیس اگست کو چائنہ کی ایک سممرین میسن پر تھی جو کہ تائیوان کے نزدیک یلو سی میں موجود تھی اور اسی کو لے کر برٹین کی ایک میڈیا ڈیلی میل کی طرف سے یہاں پر جانکاری دی گئی ہے دراصل دوستو یہاں پر چائنہ کی طرف سے جب زیادہ جانکاریاں یہاں پر نکل کر نائیں آئیں تو یہاں پر دوسرے دیسوں کی ایجنسیاں اس پر ایکٹیب تھی اور ان کی طرف سے اب اس ریپورٹ کو چھاپا گیا ہے اور یہاں پر پتا چلا تھا کہ برٹین کے کچھ جہاجوں کو یہی پنڈو بھی فسانے کی کوسس کر رہی تھی لیکن ہوا اس طرح سے کہ یہ پنڈو بھی خود اپنے ہی جال میں فس گئی اب یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا بتایا گیا ہے جس طرح سے پچھلی سممرین یہاں پر ہاتھ سے کا سکار ہوئی تھی ٹھیک کہ اسی طرح سے یہ سممرین بھی ہاتھ سے کا سکار ہوئی ہے یعنی کہ اس میں جو آکسیجن جنریشن کا سسٹم تھا وہ فیل کر گیا تھا حالانکہ چائنہ کی طرف سے اس پوری گھٹنا کو لے کر انکار کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے جو کارہن مانے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو پنڈو بھی ہاں پر ہاتھ سے کا سکار ہوئی ہے اس کے لیے چائنہ اس پر کوئی بھی انٹرنیشنلی ساہتہ لینا نہیں چاہتا تھا اور اسی بجے سے اس ساری گھٹنا کو چائنہ کی دوارہ دبانے کی کوسس کی گئی ایسے میں دوستو یہ جو سممرین تھی جس سے ٹائپ جیرو نائن ون کہا جاتا ہے یہ سممرین کافی زیادہ ایڈوانس مانی جاتی ہے اور یہ پچھلے پندرہ سالوں سے چائنہ کی نو سینہ میں سے ملت ہے تین سو اکیامن فیٹ یہ لمبی ہے ٹارپیڈو سے لیس ہوتی ہے اور کافی زیادہ ایڈوانس سممرین کو مانا جاتا ہے ایسے میں دوستو اگر دیکھا جائے جو نائس ہوتی ہے بہت جیرو کے قریب ہوتی ہے یعنی کہ یہ پوری طرح سے آپ اس کو اسٹیلت کہا سکتے ہیں اور دوستو آپ سوچئے کہ اتنی زیادہ ایڈوانس سممرین بھی اگر بھادسے کا سکار ہو سکتی ہے تو نورمال سممرین جو ابھی بھی بھارت کے پر